ہمارے کبوتر اڑتے نہیں ہیں یا ہم نے نئی چھت بنائی ہے اور ہمیں ایک دو کبوتر کے بچے چاہیے ہیں جو بغیر میڈیسن کے اڑے ہیں ان کے لئے توفہ بجن اور سیکنڈ نمبر پہ یہ بات بتا دوں پھر نئے سننے والوں کے لئے جو مجھے نہیں جانتے یہ میرے کبوتر نہیں ہوتے بجن اللہ نے اسے مجھے عقل اور سمجھ دی رہی ہے اور رب ہے جو ہر کسی کو نوازتا اور ہر کسی کو نہیں نوازتا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اس لئے انہیں سمجھ نہیں آتا وہ متاج ہوتے ہیں دوسروں کے کہ بڑی چھات اور بڑے نام کی جگہ سے کبوتر لائیں گے تو وہ بازی جیتیں گے ہیوی ڈوز گولی ان کے اندر ڈالیں گے تو وہ میچ جیتیں گے ورنہ وہ ہار جائیں گے میں ایسے وہ اپنے دماغ کو اسعمال کرتا ہوں اور اس سے کبوتر جمع کرتا ہوں اور لوگوں کو بناتا ہوں یہ بجن دو کبوتر یہ ہیں جو اڑانے کے لئے ہیں اور ایک یہ بجن چھتری والا ہے جو چھتری والوں کے شوقین ہے اس کے لئے یہ ویڈیو شوٹ ہو رہا ہے اس کے چاہے بچے لے لیں چاہے اس کو اڑا لیں یہ بجن تین کبوتر جو میں دکھا رہا ہوں ان کا صرف پرواز سے تعلق نہیں ہے یہ بچے بھی اڑائیں گے اور ایک بھی میرا نہیں ہے پھر سے میں یہ بات بتا دوں کیونکہ نئے سن یہ آگے بجن تینوں نیچے ان کے لئے یہ ویڈیو شوٹ ہوا ہے آج کا ایک لو فلائر اور دو ہائی فلائر تینوں نہ رہے اوپن ڈال رہا ہے بجن جو پیر پیمنٹ بھی جو ہے گا اس کو دیں گے